اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج میں نے بنائے تھے چیزی چکن کریپس یہ میں نے کیسے بنائے تھے چلیے آپ بھی دیکھئے فرسٹ آف آل میں نے تقریباً ون کپ چکن بریسٹ لیا ہے بون لیس اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کارٹ کے اس کو ہم میری نیٹ کریں گے پہلے تو تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر اور لیسن اترک کا پیسٹ ڈال دیا شملا مرش ایک چھوٹی ڈال دی پیاز ایک چھوٹا اس طرح کٹنگ کیا ہوا اور بند کو بھی ایک چھوٹا کپ سویا سوس تقریباً ایک بڑا کھانے کا چمچہ لیمون کا رسٹ ڈالیں گے ایک بڑا چمچہ اب اس میں مسالے اٹھ کریں گے مسالوں میں میں نے دکھا مسالہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک چھوٹا کھانے کا چمچہ ڈال میچ پاودر ایک چھوٹا کھانے کا چمچہ نمک آپ کی ٹیسٹ کے مطابق اور مکسٹ ہرپس تقریباً ایک چھوٹا کھانے کا چمچہ اس کو مکس کریں گے اس میں تقریبن ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرش کوٹی ہوئی بھی ایٹ کر دی تھی اور اس کو ہم میری نیشن کے لیے رکھتے ہیں ہم میری نیشن کے لیے بیٹر اس کا تیار کریں گے بیٹر کے لیے بلینڈر میں ایک کپ دوپ ڈالیں گے اور ایک کپ پیدا ایک چائے کا چمچہ نمک کیونکہ نمک چکن میں بھی ہے میلٹڈ بٹر ڈالیں گے ہم تک یہاں دوپھانے کے چمچے مکھن ایک انڈہ اور اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کا اس طرح سے ہم مکسچر بنائیں گے مکسچر بہت زیادہ گاڑا بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو یہاں پر ہم چکن کو کوک کریں گے جس کو ہم نے میری نیٹ کیا تھا پین میں میں نے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں اب ہم چکن ڈال کر اس کو کوک کریں گے یہ چکن بریسٹ کا پیس ہے جلدی گل جاتا ہے تقریباً ایٹ ٹو ٹینمنٹ میں یہ گل جائے گا ہری مرچے ڈالیں گے دو سے تین کور کر کے اس کو پکائیں گے چکن ریڈی ہو گئے ہیں اس کو پین سے نکال کر ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں یہاں پر ہم گریپس بنائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کا جو مکسچر بنایا تھا جو بیٹر ہم نے بنایا تھا وہ اس طرح سے پین میں ڈال کر اس کے ہم پتھلے پتھلے سے پین کیکس سے بنائیں گے جس طرح ہم پین کیکس بناتے ہیں نا اسی طرح سے ان کو ایک سائٹ پہ بھی ہلکا سا جب یہ گولڈن سا ہو جائے تو فلپ کریں گے زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہو گیا ہے بس اس کو نکال دیں گے اسی طرح سے ون بائی ون سارے بنائیں گے اتنے بیٹر میں میرے فور گریپس بن گئے تھے آپ جو بھی شیپ میں بنانا چاہیں ریکٹینگل بنانا چاہیں سکوئر شیپ میں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو میں ٹرائنگل شیپ میں بناوں گی تو اس طریقے سے نیچے میں نے گریٹڈ موزیریلہ چیز ڈال دی اس کے اوپر چکن کا مکسچر ڈالیں گے اور اوپر سے موزیریلہ چیز ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کو ٹرائنگل شیپ دیں گے موسیقی 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 بس اس کو ہلکا سا ہم نے گولڈن کرنا ہے ہلکا سا کلر دینا ہے اور چیز کو ملڈ کرنا ہے زیادہ دیر تک اس کو ہم نے کوپ نہیں کرنا اس کا کلر ہم نے خراب نہیں کرنا بس اس طرح ہیٹے سے ہلکا سا گولڈن ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لو فلیم پر ہم نے اس کو تقریبا دو سے تین منٹ تک کوپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہیں دونوں اس کو نکال دیں گے یہ بیسٹ ریسپی ہے رمضان کے لیے سہری میں بنائیں افتار میں بنائیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے میری ریسپی اچھے لگی ہوگی تو یہ تھے چیزی چکن کرپس تھنکس فور روچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی